اگر میری آواز صحیح آ رہی ہے تو آپ ایک بار پلیز ڈسکسن گروپ پہ یس لکھ دیجئے کوئی بھی لکھ سکتا ہے جس کو آری ایسر ایسر آ رہی ہے اچھا جی اوکی اوکی یس لکھ دیا ڈسکسن گروپ پہ تو آپ سبی کا سواگت ہے اور دو بجنے والے تو ہم شروع کریں گے سب سے پہلے تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ لائیو سٹریم اپنی ریکوڈ ہوگی تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا جو بھی ویڈیو اگر نہیں آئے تو آپ اوڈیو میں بات کر سکتے ہو لیکن کوشش کرنا کہ آپ ویڈیو میں ہی آؤ تاکی ہمارے سر لائک ریڈیو جو کی نہ لگے کہ یہ ایک ون سائی ٹوپنگ ہو رہی ہے اوکی اور آپ ایتھکس ویسے سے سمبندی جو بھی پرشن ہے وہ پوچھ لینا آپ کے جو بھی ڈاؤٹ ہے اس کو ہم کلیر کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ ایک دم بات چیت کرنا جیسے آپ پریوار کے سدیشوں سے بات کر رہے ہو آپ کو بالکل بھی اس چیز کا لوڈ مطلب لینا کہ دنیا کیا سوچے گی میرے کیا پرشن ہے مجھے بولنا نہیں آتا ہم سب بھی ایسے سیکھے تھوکر کھاکا کر تو آپ ایک دم اچھے سے پوچھنا سر سے ایتھکس کے سندرم میں آپ کو کچھ بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے ٹیسٹ میں ایتھکس میں کیا گلتیا کی اور ساتھ میں ایتھکس ویسے کی تیاری کیسے کرنی چاہیے تو اب رام گوپال جی آپ کمان سمالی ہے اور ان کو گاہیڈ کیجئے کہ کیسے آپ نے ہر بار اپنے اچھے مارکس لائے اور آپ نے نیتکتہ کے سندرم میں جو بھی آپ نے سیکھا ابھی تک وہ بتائیے ہلو نمسکار دوستوں میں چارہ تھا کہ اگر دو چار ویڈیو دکھنے سو ہو جاتے ہیں میرے کو تو میرے بھی یہ کام آسا ہو جاتا ہے تو کسی کو ویڈیو اپنا کھو سکے جس کا انٹرنیٹ کنیٹس میں بڑیا ہو کون اپنا ویڈیو کھو سکتا ہے کلنے لائک ہے نہیں ہم یہاں سے ویڈیو کریں گے تب ہی وہ اوپن کر پائیں گے اچھا یہ اس کے اترکت نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمیں ویڈیو کیلئے اپنا سکر لے بھری ویڈیو'm کر لے یہ دو لوگ تین لوگ ہیں سہید ان کو لوگ کرو دکھیں گے بہت پر لے جن کو لوگ کیا جا رہا ہے وہ ویڈیو آن کر لے ویڈیو آن کر لے ویڈیو آن کر لے ویڈیو آن کر لے ویڈیو آن سکتا ہے لیکن ویڈیو آن کر رہ گا تو کوئی پرولم نہیں آئی گی یہاں ہے انکت سنگھ را جاؤ یہ تو پسلی بارو اچھا اور کوئی ویڈیو اوپن کرنا چاہے گا اپنا جس سے سر کو اچھا لگے گا جو بھی ویڈیو میں دکھنا چاہے چلو میں الاو کر رہا ہوں ایک اور لیکن آپ اپنا مائک ایک بار کے لیے وہ میوٹ کر لینا جس سے کہ آپ کے حوالے جو بھی آپ میں سے اپنا ویڈیو اون کرنا چاہتے وہ کر سکتے چلو ٹھیک ہے رام گوپا جی اب شروع کرتے آپ بتائیے ایتھیکس کے سندرم میں ایک دم بیسکس ہے اور پھر ان کے کیوشن لیں گے ہم جب یہ شروع کی جو پانچ چھ منٹ کی دسکسن ہوگی میکسیمم ڈاؤٹس ہے وہ یہیں سول ہو جائیں گے جیسے کی تیسٹ لینا شروع کیا ہے اس میں سادان پرکرسی کے دے رہے ہیں جو پہلی پوری جو آپ کی طرف سے آ سکتی ہے جو ہم نے بھی فرش کی ہے کہ ایتھیکس کو تیار کیسے کیا جائے ایتھیکس لیندی سبجیکٹ ہے پھر اس لیندی سبجیکٹ کو کیسے تیار کیا جائے یہ پہلا پیشن ہو سکتا ہے جو ایتھیکس سبجیکٹ ہے ویسے تو آپ جانتے ہی ہو بہت ساری کوچنگز دعوی کرتی ہے کہ ہم پڑھائیں گے ایسے پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں پر وہ داسنیکوک کی باتیں بتا بتا کر کے پریسان کر لیتے ہیں ہم بھی پڑے ہیں لیکن دراصل وہاں سے ہمیں لاب ملا نہیں ہے اب ایتھیکس کا لاب کہاں سے ملا ہے وہ میں آپ کو رکھاتا ہوں سب سے ملے آپ UPSC کے سلیبس کو نکال کے لے گیا جس میں انہوں نے ایتھیکس کے بارے میں پورا سلیبس جفہن کر کے دے رکھا ہے کہ یہ ایتھیکس کا سلیبس ہے پھر آپ بیٹھ کر کے انٹرنیٹ پر جیسے موبیل تو سبھی استعمال کری رہی ہیں انٹرنیٹ پر ایک ایک توپک کو ڈال کر کے اس کی پریباسہ پیار کر لیجئے اس کے جتنے آیام بن رہے ہیں وہ سب توچنگ والوں نے یا بہت سارے ویبسائٹ سے آج کل تو بہت آسان ہوگا ہے انگی میں کام آوی لابل ہے انگلیس میں کام آوی لابل ہے وہاں سے آپ اس کے آیام نکال لیجئے جیسے ہم نے کل پسو ابھیورتی کا پوشنگ ہو جدا تو آپ ابھیورتی کی پریباسہ ہے وہ اچھے کوچنگ زنستان یا پر کسی ویبسائٹ میں لکھا ہوا ہوگا وہاں سے لکھ کر کے رکھ لیجئے پریباسہ کیونکہ آپ جب بھی ابھیورتی کے بارے میں اب جیسے اگلا ٹوپک ایموشنل انٹلیجنس کا ہے تو اس کی پریباسہ پریباسہ استعمال ہونی ہی ہے تو آپ سب سے پہلے وہ لکھ کر کے یا رکھ لیجئے تو ویسے سلیبس تیار کرنا ہو تو ایسے کہ ایسے سارے ٹوپکس ہیں وہ انٹرنیٹ میں ڈال ڈال کے ایک ایک ٹوپک کو ڈال کر کے تو اس کے جتنے آیاں کھل رہے ہیں ان سب کے ساتھ میں ان سب کو لکھ کر کے رکھ لیجئے یاد کر لیجئے اچھے کیونکہ ایسے کے کوششن اس سلیبس سے بہت نہیں لانے ہیں ان سلیبس کے ٹوپکس میں سے ہی UPSC کوئی نہ کوئی کوششن پوچھے گا آپ کو تو سب سے پہلے تو یہ دوسرا ہے کیسٹڈی کیسٹڈی سیکھتے سیکھتے سیکھوکے ایک دم سے سیکھنے کی چیز نہیں ہے آپ لکھئے جیسا لکھ سکتے ہو ویسے لکھئے میں نے حالانکہ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ڈالا ہے اس میں بتایا ہے اس میں الکی الکی جانکری دی ہے کہ آپ کس طرح سے اپروچ کر سکتے ہو اور ایک چیز جو اور بتانا چاہوں گا میں یہ کہ آپ اتھکس کے جب بھی پیپر کرو تو سمجھو کہ آپ دی ایم ہو یا پھر ایک ادھیکاری ہو آپ کے جب کے ساتھ ادھیکاری بنایا جاتا ہے تو وہ بلکل یہ امید کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس چیر پر بیٹھ کر کے ان چیزوں کا جواب دو رہی ہے تو جب بھی آپ اتھکس کے اتھکس کے پسنس جب بھی سول کر رہے ہو تو آپ نے آپ کو بیم یا پھر جو بھی ادھیکاری ایسا کس بند کر کے ہی وہاں کو بیٹھ کر کے نکالو اس کے ایکزامپلز دو تو دیکھو مہابرسوں کے ایکزامپلز بنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ابھی آلی کے ایکزامپلز ہیں جو آپ کے ترچوں میں چل رہے ہیں سیویل سے اچھا اچھا کام کرتے ہوئے تو ان کی ایکزامپلز دیجئے اس سے کیا ان کو لگے گا کہ یہ ایکٹیو آدمی ہے سیویل سیوکر کے بارے میں دیان رکھتا ہے اس کو پتا ہے کہ سیویل سے بنے کی بھومی کا چا ہے تو کچھ اس طرح سے ہماری کچھ بھومی کا ہے اب میں چاہوں گا ہم سروعات کرتے کشن لینے سے پنڈیت ادت و ہندو آپ کو لاؤ کیا گیا پنڈیت ادت و ہندو آپ بات کر سکتے ہو سر سے مائک پلنا پڑے گا پنڈیت ادت و ہندو مہا جی مہا جی سر کیس ستڑی کیسے ہندل کرے دیکھو میں نے کیسٹڈی کے لئے ایک ویڈیو ڈالا ہے ابھی شروع کیا ہے آپ نے پر دراصل کیا جب تک ہم سلیبس کو کمپلیٹ نہیں کریں گے سلیبس کو آگے نہیں بڑھائیں گے تب تک اس کیسٹڈی کو سمجھنا ہی مسکل ہوگا کہ کونس کونس ایکسکل ویوز اس میں سامل ہو رہے ہیں اس لئے ہم نے سب سے آسان کیسٹڈی جھونڈ کر گئی کہ آپ کو کل کے بات یہ ہے کہ ہم آپ کے لئے چیک کرنے والے ہیں ہم نے تو کھوکرے کھا کھا کے سیکھی ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے پنٹو پوائنٹ کی آپ کیسٹڈی کو کیسے انواز کریں گے سب سے پہلے تو ہم نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ آپ کو ہیتے دارک موٹس کرنے ہیں کون کون سے ہیتے دارک ہے تو نیتھگ مدھوں کی جو پہچان ہوتی ہے وہ سلیبس جیسے 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 بڑھاؤ گے ایسے ویسے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کون کون سے نیتھگ مدھے سامنے آ رہے ہیں ایک چیز اور بتاؤں گا میں کہ جب بھی آپ پیشٹڈی سول کر رہے ہو تو سمجھئے کہ آپ وہ اتھکاری ہیں اس سمیں آپ ہی ہیں تو اس کے ساتھ میں یہ دیکھتے ہیں کہ جنرلی اگر ایسی سمجھیاں آتی ہے تو برشتہ چار کرنے والے ہیں یا پھر ہی ہیں ایسا ہے تو برشتہ چار کرنے کے کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں ان کو وکلپ درور بنائیں ایسے نہیں کہ آپ من سے نہیں بنائیے وکلپ وہ بنائیے جو آپ دیکھتے ہیں کہ برشتہ چار کے روپ میں وکلپ کون سے اپنا ہے جاتے ہیں ان کو اکترے سے وکلپ کے روپ میں باقی دیرے دیرے سکھیں گے اچھا آپ نے اس بار کتھے کیسے سڈی نہیں تو کرنا چاہیے تھے نا ٹیمپ تو کرنا چاہیے تھا آپ کو تھوڑا آپ سیکھنا ویڈیو سیکھنا اسی طرح سے کوشش کرنا دیکھ ہو جائے گا دیرے دیرے سکھ جاؤ گے آپ سپرشن نہیں آئے گی نیکسٹ جو ہوگا سٹے دیک اس میں آپ شروع کے پرشن کی پہلے کیسے سڈی کرنا ٹھیک ہے اور کچھ پوچھنا آپ نہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ میوٹ کر لینا ہم کسی اور کو موقع دے رہے بیہاری بابو آئیکن کیجئے بیہاری بابو جی با جی شلو آجی آجی سر نمسکر 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 سر یہ پہلا اوز ٹیم نہیں ہو پا رہا آجی 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 بتائی سر ہمیں کیس سٹیڈی وہ کیا ہوتے کوٹیشن جو ہوتے ہیں ان کا یوز کرنے کا کورمیٹ پتا نہیں لگتا ہے کہ کس چیز کا یوز کرنا ہے ایسے کوٹیشن ہم کو بہت سار یاد رہتے ہیں لیکن answer writing جیسے لکھنے ٹائم وہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس کو نوٹیٹ کرنا ہے سب سے آسان طریقہ ہے جو میں پہلے دن جب ہم نے بات کی تھی تو اس دن بتایا تھا کہ اگر آپ کو کس سول کرتے ہوئے آپ کو پیشن یاد آرہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سبجیکٹ کے اقوڈنگ اس ویسے کے اقوڈنگ جرور مند ہے جرور جروری ہے انتا استعمال کرنا چاہیے اگر آپ کو یاد کرنا پڑ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کام آنے والی چیز نہیں ہے آپ بسے سے بھڑک جاؤ گے تو جب بھی آپ یاد ہے تو اپنے آپ یاد آئیں گے جب آپ کو ضرور پڑھے گی جب بھی سبجیکٹ کے اقوڈنگ آپ کو نہیں ہوگی تو یاد آئی گے یاد نہیں آرہے ہے اس کا ملو آپ جب بھی کوشش کرو اس کو لگنے کو تو پن تو پوئنٹ جب لکھو تو اپنے آپ کو سمجھ میں آئے گا یہاں بھی یہ چیز آسکت ہے اور کچھ پوچھ نائی سر اور کچھ نہیں کچھ نائی ٹھیک آپ آئے مائک میک باقی آپ آنسور رائٹنگ کر رہی دیرے دیرے کہ جب آپ جتنا زیادہ لکھے گا اپنے آپ اس کی چیز پوچھ کی پروسس ہے وہ کام کرے گا آپ پیش دے رہے ہیں لیکن اس دن وہ پوچھ نہیں کر پائے تھے وہ اینسور اپنا کوئی کوئی بکتہ نہیں ہو کیا ارے وہ بول رہے تھے نیا والا جو وہ پیڈیئے فالے جیسے بولی آئیٹنگ کے لئے وہ اس میں سے سوڑا وہ لیٹ ہم سین کر پائے تھے وہ کمپلس نہیں تھا اچھے اچھے وہ تو اچھک تھا کہ اگر آپ کسی اور فورمیٹ میں بہستے تو بھی ہم چیک کرتے جب کچھ بچے جو اس پیج میں ٹھوس ٹھوس کر لکھ دیتے جگہ ہی نہیں ہوتی میں کچھ پہ لکھ لکھ نی کی نہ کوئی فیڈو لکھ موکہ نہیں وہ خود ہی موکہ نہیں دیکھتے سر سر اس کو میں کھلیر کرتا ہوں ان کے سامنے ابھی ان کو سمجھ بہت بہت بڑا ریجن ہے جیسے UPSC کا format تب نے دیکھا ہوگا آپ مائی بھوک کر لیجی اگر آپ کی بات سر نہیں تو دیاری باب میں آپ کوئی چیز بتاتا اس کے پارے میں تو UPSC کا format دیکھا ہوگا UPSC کا لائن کھچی دیتی ہے اس کی بیچ میں لکھنا ہوگا لائن میں لکھا ساتھ 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 آجائیں گے اور پھر آپ نیوز پیر کو نوٹس کرنا نیوز پیر اس کولم میں کیوں لکھا جاتا ہے CD لائن کو نہیں لکھ دیتے وہ CD لائن وں میں کبھی لکھا ہوا نہیں آتا نیوز پیر ہمیشہ کولم میں لکھا لائن کو بولتے ہیں فسٹ ریڈن آپ اس کی ریڈن بہت تیج طریقے سے کرب ہوگے کیونکہ بیچ والا سبد ہے وہاں پہ آپ لائن رکھو کے تو ادھر کے دونوں سبد آپ کو دکھیں گے تو فسٹ ریڈن کا پروسس ہے جس میں آپ اس فورمیٹ میں لکھو کے بہت ہو جاتی ہے اگر آپ نے 10 سبد گھسا دیئے لائن میں تو اس لائن کو پڑھنے میں ٹائم لگے گا جبکہ 6 سے 7 سبد ہوں گے تو ایسے پڑھنے کی جگہ اس کو ایسے پڑھیں گے کیونکہ ہمیں سارے سب دیکھ رہے ہیں لائن میں لکھے ہوئے ہیں جا سکتا ہے تو آپ ہمیشہ دیکھنا نیوز پوکر میں 6 سے 7 سب ہوتا ہے لائن میں 6 سے 7 سمجھوں کی لائن ایسے پڑھ جا سکتی ہے تو ہمارا کام بہت آسان ہو جاتا دوسرا تو ہی فیڈبیک دینا سب دینا ہم اپنا بھی کام آسان دیکھ جانا پڑے گا جو کہ اللیگل ہے UPSC میں UPSC منع کرتی ہے کہ لائن سے باہر نہیں جانا ہے اور UPSC فورمیٹ میں ڈیلی بنا آپ سیدھا جا کر کہ وہاں لکھو ساتھ سمجھیں آ سکتی ہے تو ہمارا عدیس یہ ہے کی ابھی سے آپ کو ایسی تیار کی جائے اس طرح سے تیار کی جائے کہ آپ UPSC بہن میں بہت تو آپ لگے کہ ہم تو ٹیسٹ دے رہے ہیں اس طرح سے کچھ کوشش سیدھتی ایک عادت لکھسیت ہو جائے گی آپ کی موقع دیتے سرما جی کو انجنئر سرما جی آپ بات کر سکتے ہو یہ الاو نہیں ہو رہے چلو کسی UPSC کو موقع دیتے کون الاو نہیں ہو سرما جی ہاں چلو UPSC کو موقع دیتے جن کا UPSC نام لکھا ہو نا انکا بھی الاو نہیں چلو انو جی کو موقع دی رہے ہاں یہ کون ہے ہلو کون کیا نام آپ کا ہلو انکر سنگ ہاں جی ہاں رہی سلام ہی بول رہے ہاں جی کہ مطلب VFex کا ٹیسٹ ہوا تو بودھو سر کیا گوا کہ تھوڑی تبیت خاط جو رو نی کر پائے پائے اس سے مطلب کی خود نمبر کام آئے نی کریں ہم پریاس سر ہے کہ آپ ایسے میں دے رہے وہ زیادہ ہو رہا ڈائی جی چی چی چلو ٹھیک ہے نا آپ ابھی لکھئے آپ ابھی practice کیجئے اس ٹائم فریم میں بھی لے کے آئیں گے جب ٹیسٹ آئے ٹائم فریم میں لکھنا ہو گا آپ کو ٹین ہنٹ ہی جائیں گے ابھی ٹائم اس لئے جہدہ جہ رہے ہیں کیونکہ پیڈی اپنے بہت لوگوں کو آتا ہی نہیں ہی تو پیڈی بنانے بھی سکھ ہی سر یہ سمبھل جائے نا بڑی بات ہے ساڑھی چار سو کپی ایسے بڑی تک چیک کرنی ہے یہ نہیں سمبھل رہی یا کام کا دباب تو ہے دیکھیں گے سم جتنا مینج ایک بار دیکھ آپ کو میں موٹو بتاتا ہوں کیا ایک چل میں جیسے ہمارا یہ ماننا کہ ایک بار دسمبر تک ایک 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 پر جنوری میں پر کام کریں گے اور پر لیے سو باوی جی آپ کو پڑھنا پڑھے گا لیکن ایسے اور ایتھک سے نا وہ پیٹی کے پوئنٹ آف سے نہیں پڑھتے تو آپ دسمبر تک ان دو میں پارنگت ہو جاؤ مطلب آپ جب بھی بیٹھو تو آپ کے top 10 سے زیادہ نمبر ہے چاہے سیلیکشن ہونا نہیں ہونا بڑھ آپ پہ ان سے زیادہ نمبر ہے ان دونوں پیپر میں پھر جنوری سے پیٹی پہ سال ہوگا اس کے بعد پیلیمز ہوتے ہی سب پہ سات میں چلا دیں کو دکھکت نہیں ہے ٹھیک ہے ہم ہم ملتی 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 پر جس ٹو پیپر سال پیپر آجاتا ٹھیک ٹھیک ہم کرتے ہم کرتے کرتے ہم لائیو سٹریم رکھیں گے آپ اپنی کماری سکتے وہاں پہ دیکھو ابھی سب کچھ ہم کروا دیں ایک سات میں تو پوزیبل نہیں ہے دیرے دیرے دیماغ آدمی آئے گا اور آپ کو سامیل کریں گے پھر دیکھیں گے اس کو ابھی تو ان دو دو آدھے دیماغ والوں سے پڑھئے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے انکی جی ابھی لیتے مور بک پیوریج بہت 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 چار کھڑا کر رکھے بیپن سر یہ میں پوچھ رہا تھا کہ کوچنگ سنسطہ چلاتے ہیں کیا اور گنیوں چلاتے ہیں کیونکہ میں نیو جوڑا ہوں اس لیے میں پوچھ رہا تھا آپ کے بہر میں کیا ہے کیا نہیں ہماری کوئی کوچنگ سنسطہ نہیں ہم تو اس بار پریلیمز میں کھے لوگ ہم بھی آپ لوگوں تیاری کرنے والے اور اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ چلو کچھ اچھا کر دیا جائے اور کوئی ہمارا پیڈ گروپ بھی نہیں کسی پرگار کا کچھ نہیں ہے جتنا دیسمبر تک لگ بگ ہم کریں گے اور فائدہ اٹھا سکتے اٹھالو ہمارا ریگولر سٹڈ سنڈے کو ہمارے ٹیسٹ ہوتے ان پر آپ لکھو خوب اور آپ کو فیڈ بگ دیا گے آپ پی کوپی چیک ہوگی اور آپ اپنے ڈاؤن سے آکر پوچھ سکتے ہمارا موٹو ابھی ایسی مدد کرنے کا پریاست ہم نے پہلے بہت پہلے کیا تھا اگوا لیکن سفل نہیں ہو سکے آپ جیسے ہمارے یوٹیوب چینل دیکھنا وہ بہت پرانا بنا ہو ہے وہ آدمی پیلم میں اور انٹریو کے چکر میں پھستا ہے تو وہ اپنے اندر ہی اُلج کے رہ جاتا ہے تو UPSC نے ہمیں اس بار موقع دیا ہے کہ یہ کام بھی کر دیکھ لو آپ کتنے لوگوں تک پہنچ سکتے ہو وہ بھی آپ دیکھ رہے سونو سنگ راجبوت جی آپ پلاؤ کیا جا رہے سونو سنگ راج پوت ویڈیو کھول سکتے ہیں جس کا انٹرنیٹ بڑھیا ہو ویڈیو کھول کے بار پر ہی نمستے نمستے سب میرا ڈاو ایک یہ ہے کہ میں باقیوں بہت اچھا کیس سٹڈی نہیں لکھ پاتی میرا اچھا نہیں لکھ پاتے آپ کی آماز تھوڑی دیرے آرہی ہے تھوڑا سا تیج بولی سر میں یہ کہہ رہی نا کہ جب میں کیس سٹڈی لکھتی ہوں تو بہت اچھا نہیں لکھ پاتی کیس سٹڈی لکھتے ہو تو کیا سر سمجھ میں آدھ مجھ بتائی بہت بتاتا ہوں جی میں ان کی آواز بہت سنو آرہی ہے سر میں یہ کہہ رہی جب میں کیس سٹڈی لکھنے پیٹتی ہوں تو میں بہت اچھا نہیں تک بہت کیوں کی سٹڈی بہت سٹڈی دیکھ کر کے اور اس کے اکوڑنگ لکھنے کی کوشش کی ہو سکتا ہے آپ کی سلام رجی سلام اور سر ایک چیز جب میں باقی سارے کوشش کرتی ہوں تو جو جو جی ٹیفنیشن ہوتی ہے وہ میں کنسیوز جاتی ہوں کہ مطلب بلکل سہی کیسے لیکھویں دیکھو آپ جب سرور کرتے ہو مطلب بیش دینی کی چکر میں پتہ لگتا ہے کہ مطلب ڈیموٹیویٹ ہو دیکھتی ہی نہیں دیکھو بیوکتی ہمیشہ گلتی تب کرتا ہے سب سے بڑی میں ہی لکھ دوں سب سے بڑی میں ہی کر دوں اس چکر میں رہنے جو آپ نے پڑا ہے جو آپ نے آج تک یاد کیا ہے اس کے اندر رہیے جو آپ نولیج ہے آپ کے نوٹس ہیں اس نوٹس کے اکوڈنگ ہی لکھئے نوٹس کے اکوڈنگ رہیں گے تو آپ کا آنصر صحیح آئے گا اس سے باہر جانے کی کوشش کریں گے تو مواملہ بگڑے گا کیونکہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اب نوٹس سے باہر کیا ہے کیا نہیں ہے تو آپ پڑھا 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 کیجئے اور اس کے اپورڈنگ ہی لکھنے کی کوشش کیجئے آپ نے اس بار ٹیسٹ دیا تھا ایتھکس کا ٹیسٹ دیا تھا اپنے ایتھک تو آگے دوسروں کو موقع دیتے بہت سارے لوگ بیٹھے ڈیو پی ایس پی ایس ایس پی ایس پی اگر آپ ہماری آواز سن پا رہے تو آپ کو اللہ کیا گیا ہے آپ پوچھ سکتے ہو پتہ نہیں یہ اللہ کیوں نہیں ہو رہے سمجھ میں نہیں آرام دی ان ان کے ان کے اور سے کچھ دکت ہے ہم تو اللہ کری رہے ہو ہی نہیں رہے تینوں میں سے کوئی نہیں ہو رہے کسی کوئری ہو تو اور آتھ کچھ سکتے ہوں جی میکسی ممک کری تو ساندھ کرنے کے لیے میں نے ویڈیو بنائی تھا مجھے پتہ تھا جو میکسی ممک کری جانے والی ہے وہ ساہ دو کے سٹڈی کو لے کے آئے گی تو کے سٹڈی کو کرنے کا طریقہ میکسی بات کرے بتائیے ہلو گوڑی آفٹرنن سار گوڑی آفٹرن میکسی 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 کوچنگ کے نوٹس اینڈ کلاس کی ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 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 میرا ان سے چھوٹ نہ جائے کچھ پورا نہیں ہو پائے ایسا کچھ لگ رہا ہے میں نے پرسٹ ٹائم اسی پلیٹ فرم پہ دو کوشن لکھے گے جلدی لیکن ٹھیک گیا تھا لیکن پھر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کہ کچھ چھوٹ رائے تو اس وار میں کچھ بتائیے اگر آپ کہ اتھیکس کی بات کر رہے ہو تو درشتی کے نوٹس پورے نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہاں داس نیک چیز زیادہ ہے اور جو سچ میں چیز چاہیے وہ کہ نہیں ملے گی آپ کو نا ویژن کے نوٹس میں کسی اور کسی کے نوٹس میں نہیں ہے تو اگر آپ اتھیکس سبجیک کو تیار کرنا چاہتے ہو تو لے کے آئیے پڑھیں اور نوٹس یہ مان لیجئے کہ ایک ٹوپک ہے تو اس کا ایک ہی پیج نوٹ بنے گا ایک تو پریباسہ ہو جائے گی پانچ سے لنچی اس کے علاوہ چار پانچ آیام ہو جائیں گے اس کے علاوہ زیادہ نہیں کرنا ہے زیادہ کریں گے تو پھر سے لے بس واپس جو زردشتی کے کوپی بھر جاتی ہے اتنی بڑی کوپی بھر جائے گی نہ ریوائیز ہوگا نہ آپ کو یاد ہوگا یاد کرنا ہے تو صرف پریباسہ اور چار آیام اتنا یاد رکھئے باقی چیزیں آپ کو میریز کرنی ہے اگزام ہول میں بیٹھ کر کے اور جب بھی آپ کوشن لکھ رہے ہیں کیونکہ میکسیموم تو اس میں آپ کو استعمال کرنے ہوتے ہیں اگزامپل اگزامپل آپ کو کرنٹ افیس کرتے ہو اور کبھی شیل شیفوں کے کام کو کرتے ہو تو وہاں سے آپ کو لکھنے ہیں اچھا آپ نے لاسٹ ٹیسٹ میں دو ہی کوشن کیوں کیا ہے پورے کیوں نہیں کیا مجھے کہ نہیں بہار جوانا تھا اس کاران میں نے اسی لئے مجھے جلدی جلدی میں بس جو بھی ٹائم میں 20-25 منٹ میں نے اسی میں کر دیا اچھا اچھا نیچ میں پورا ٹیمٹ کرنا ٹھیک ہے نیچ ٹیمٹ میں پورا پورا ٹیمٹ کرنا جو بھی ہوگا سارا سارا ٹھیک اب آپ اپنا وہ مائک ہاں ہاں تیس سٹیڈی سے کچھ کچھ کشن تھا سواری میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کیس کی سٹارٹنگ کیسے کریں اور اس میں کیا پوائنٹ لکھیں کیا لکھیں کیا نو لکھیں اس سوارے میں کچھ پتائیے دیکھو اویر آئیے اس یوٹیوب چینل پر جو لیٹس ویڈیو جو ہے وہ اس میں میں نے کیس ٹیڈی کو بھی بتایا ہے اس کے باڑ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو پرکران کے بارے میں تھوڑا سا لکھئے پرکران کونسا ہے جو معاملہ کیس ٹیڈی میں چندرہ ہے تو اس کیس ٹیڈی کے بارے میں چار بانچ لینے میں بتا دینا ہے اس کے بارے میں کبھی کبھی تو آگے UPSC کیس ٹیڈی میں پوچھ لیتی ہے کہ اس کی حجدارک پہنچے ہیں اگر UPSC نے حجدارک نہیں بھی پوچھے ہیں تو بھی آپ کو حجدارک دکھانے ہیں بتانے ہیں کہ اس کیس ٹیڈی میں یا اس معاملے میں یہ یہ حجدارک ہیں حجدارکوں کے بعد میں جو بھی پوچھن جس اکورڈنگ پوچھا جاتا ہے اس اکورڈنگ آپ کو تننا ہے کیس ٹیڈی کے سنوے آپ تو ایسی کریں کوئی دکھر نہیں آئے گی اگر ایسے کریں گے تو رٹ کے رکھیئے اس فورمولے کو اس فورمولے کے اپنے چلیے ٹھیک ہے سار thank you so much اور کسی کا اگر کوئی پریشن ہے تو ہاتھ کھڑا کر سکتے اچھا جو دونوں ویڈیو میں دیکھ رہا ہے انکی جنیل تو بات کر لی جو آپ پوچھو جو آپ پوچھنا تھا کہ کیا پڑھا جائے کیا پڑھا جائے کیا پڑھا جائے آپ ایک میکزین پکڑھ لیجئے کوئی سی جو آپ کو پسکت آتی ہے کرنٹ افیر کی اگر میں کہوں تو ویڈن کی میکزین اچھی آتی ہے صرف ویڈی ایسی آتی ہے تو ویڈن کی میکزین لے کے آئیے اس کو کم سے کم دو بار روائز کریے ایک آر پڑھئے دو بار روائز کریے کیا پڑھا جائے اس کے علاوہ کوئی نہیں کرنا ہے نہ نیوز پیپر پڑھنا ہے نہ کوئی سور پڑھنا ہے نیوز پیپر پڑھئے اگر آپ کو پسند دیں نیوز پیپر پڑھنا ہے کرنٹ افیر تیار کرنے کے لیے نیوز پیپر نہیں پڑھئے ایک ایک رادے رادے یہ کیا کہہ رہے ہیں بس نمتے رادے رادے آپ بات کر سکتے ہو سنایا سنایا جی آپ کو لاؤ کیا گیا رادے رادے کا مائی کون ہے ہاں جی نمستے نمستے آسان مجھے آنسر رائٹنگ سے ریلیٹڈ پوچھنا تھا ہاں جی پوچھے آسی کیا ہوتا ہے ہندی آپسنل میں جب میں لکھتی ہوں تو مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ نوٹس مطلب جو میں نے پڑھا ہوتا ہے اسی کو میں لکھ دیتی ہوں تو اس چیز سے کیسے مطلب صحیح کیا جائے اس چیز کو آپ نے بہت زیادہ ریوائز دکھ رکھ لیا ہوگا یا تو پھر یا پھر ترند پڑھا اور ترند لکھ رہے ہوں سب پھر نوٹس سب پھر جائیں سب میں نے کئی باری پڑھا ہے نا تو ایسا لکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب وہ نوٹس پڑھ کے ہی میں لکھ رہے ہیں تو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ نیچرل وہ آ جانا وہ سب نہیں ہو پا رہا ہے تو ایک کام کیجئے آپ انہوں کے پوائنٹس نکال کے رکھ لیجئے کہ اس جسے میں نے کل یا آج یا کل ایک پوائنٹس ڈالا تھا کبیر داس کے اوپر کی وہ لوگوں کو پسند کیوں ہوتے ہیں دراصل آپ کو کرنا ہے کہ وہ پوائنٹس نکال لیں جس پوائنٹس کی آکوڈنگ آپ کو آنسل لکھنا ہے پوائنٹس کی اگزامپل لکھنے ہیں اگر وہ سارے پوائنٹس آپ سامل کر رہے ہو تو چاہے نوٹس کی آکوڈنگ لکھو چاہے بنا نوٹس کی آکوڈنگ لکھو آپ کے آنسل ٹھیک ہم نے آنسل بیڈے کبھی جی سر چیک ہو گیا ہے آپ کا کبھی آنسل جی سر ہمیشہ چیک ہوتا ہے کیا اس نے کوئی سجیسن جیا گیا آپ کو سر اچھا مطلب ملائے سجیسن اچھا ٹھیک ہے اگر آرہا ہے تو ٹھیک ہی ہے ہاں ایک چیز آپ جیان رکھیں اگر نوٹس کی آگوڈنگ چلو گے تو ہو سکتا آپ کی ورد لیمیٹ گروز ہو رہی ہے اگزام میں جا کر اتنے ورڈ سکتے جتنے یہاں بیٹھ سکتے وہاں پہ آپ کو مائنر چیزیں ہے جو صدار کرنی ہے اور میں یہ کہ اپنی ورڈ لیمیٹ کو کم کرو کم ورڈ میں بہت اچھا لکھنے کی لٹری سوارا اگر آپ نے ایسے کے جو کوٹیسنس وغیرہ ہے وہ اچھے سے یاد کر لیے ہیں آپ کو یاد ہیں تو اپنے آپ یاد آئیں گے اگر کوٹیسن ضرورت ہوتا ہے کیا کچھ کوٹیسن ڈال نہیں ہے نہیں نہیں ایسے کوئی جروری نہیں ہے آپ بلکل نیچرل جو خلو ہے اس خلو میں لکھئے اس خلو میں ہی آپ کو یاد آئے گا کبھی بھی 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 آپ کو یاد آئے گا اگر کسی کی کبھی درس نے کہا کہ کبھی درس بھی کوٹیسن اپنے آپ یاد آئے گا اپنے آپ یاد آرہا آپ کے topic کے according ہے اگر آپ کو یاد کرنا پڑ رہا ہے اس کا مرلغ ہے کہ وہ topic کے according آپ خوشنے کا پریاز تک اس سے بھجنا آئے میں کئی بار ایسے لکھے ہیں بہت سارے ڈیمان ایسے لکھے ہو ڈیو 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 کیونکہ کبھی 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 کتنا مطلبل ٹائم ڈیو ڈیو گیا جا آپ نے ڈیو ایسے پڑھا lang ڈیو 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 ڈango ڈیو 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 ڈ Shoot ڈیو 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 ہمیں سنایا ہاں سنایا جو دائی ہے ہاں گوڈ آپٹرنون سر گوڈ آپٹرنون سر مجھے ایتھکس کا قویسن سمجھ نہیں آ پا رہا ہے آپ نے سلی بس پڑا ہے ہاں مطلب پورا کمپلیٹ نہیں ہے بات ابھی بریتی والم پڑھ لی ہے تو میرا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم کو قویسن کی کیا پوچھا جا رہا ہے ابھی بریتی کہاں سے پڑا آپ نے سر دھمیندر سر نامے پورا نام کے جیس میں پڑھا رہے ہیں ابھی اچھا تو پھر آپ ایسے جیسے ابھی ابھی بریتی کا ٹوپک تھا تو اس کو یوٹیوب نہیں گوگل پہ ڈالیے گوگل پہ ڈالنے کے بعد اس کی پریباسہ جو بھی چوچار آیا ہم ہوں گے سکاراتم کو بریتی کیسے ڈبلپ کی جائے نکاراتم کو بریتی کو کیسے بدلا جائے تو اس میں بریتی کے ویکاس میں کون کون سی چیزیں کام آتی ہے تو اس کے بارے میں نوٹس بنا لیجئے تو وہ نوٹس یاد کر لیجئے اس کے بعد میں جب بھی آپ کے سامنے ابھی بریتی کا کوئی سا بھی کوشن آئے گا تو آپ سے وہ دھڑڑلے سے سول ہوگا ابھی جیسے ہم اگلے پیپر میں اموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں پوچھنے والے ہیں تو آپ جب بھی اب یوٹیوب یوٹیوب نہیں بار بار یوٹیوب بنا مارا گوگل پہ بیٹھو گے تو گوگل پہ بیٹھ کر کے اموشنل انٹیلیجنس کو ڈالنا اموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں جتنے آیاں آ رہے ہیں وہ آیاں لکھ کر کے یاد کر لیجئے اگلی بار جب بھی اموشنل انٹیلیجنس کا کوشن آئے گا آپ کے سامنے تو آپ دیکھاؤ گے کہ بلکل اچھے سے سول ہو رہا ہے اور سر ایسے کے لیے سمجھ کیسے بکسید کرے مطلب ہم کو سمجھ آتا نہیں اگر آتا بھی ہے تو ہم لکھ نہیں پاتے اور کسی اور دیکھتے کہ اتنا اچھا لکھتا ہے سب تو ہم دی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں مطلب ہم ابھی لکھے یا نا لکھے ہم کو سمجھ نہیں آرہا دی موٹیویٹ نہیں ہونا نہیں ہونا اس معاملے میں دیکھو آپ نہیں لکھ پا رہے اس کے بیچے کارن ہے کیونکہ ابھیاس نہیں ہے ابھیاس ہوگا تو سب کچھ آئے گا کیونکہ میں نے ویسے پچھلی بار بتایا تھا ایسے لکھنے کا بہت بڑیا طریقہ ہو سکتا آپ نے وہ اٹینڈ نہیں کیا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے سب سے پہلے تو آپ اس ٹوپک کے اکوڈنگ اپنی روپ رکھا بنائیے آپ جو سریائی تو نہیں آتا ہے نا اس کے لئے مطلب کلاس کرنی پڑے گی اس بار ایک آپ وہ کوپی دیکھنا بھارتی ناغریک سیو کی کوپی اپلوڈ کے ہم نے دیکھے سر تو اس نے دیکھو جو آرپ لین دیکھے جیسے ویبیتہ کا آرخ بتایا پھر اس کے ہانی پھر اس کے لاب تو ایسے پورا ایک فورمیٹ ہوتا جیسے آپ نے لاشتیسے لکھا تھا ملیلہ سرکشا کا آپ نے یہ تو لکھا نہیں دوسرا والا نہیں لکھا تھا نا لکھے ہیں سر ڈائیورسٹی والا لکھا تھا آپ نے کتنے مارکس ہے ابھی چیک نہیں ہو ہے نا اچھا اچھا چھ 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 ہاں تو یہی ہم دیکھے تو پہل ہم تو سمجھ نہیں آیا بہت سوچے کچھ کچھ سمجھ میں بھی آیا تو لکھے ہیں جو بات ناگری کام نے ایک پیج ڈالا ہے جس کے اندر انہوں نے پیچھے بنا رکھا آٹلائن بنا رکھی ہے اس آٹلائن میں ایک بھی پوائنٹ ایسا ہے تو آپ کو آتا نہیں مطلب نہیں بیچ میں تو سمجھ سٹارٹنگ جیسے کیے اند جیسے کیے مطلب وہ سب میرے میند میں تو آتا ہی نہیں تو اس کے لیے آپ آٹلائن بنا آٹلائن بنائے کرو نا آٹلائن بناؤ اور اس کو لکھ آو آپ کو دکھت نہیں ہے میں سمجھ گیا میں آپ کے کتنے مارک سے 45 تھے نا ہاں سرم کبھی لکھے نہیں ہے پرس ٹائم میں لکھنا سٹارٹ کر ٹائم 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 پوس پلتا جی آپ اپنا مائک موس کر لینا جس 123 جس 123 کب شروع ہوگا سر جس بتائیے کیا پوچ رہے ہیں میں جس 123 ہم سٹارٹ نہیں کر رہے ابھی ڈیپن جی ابھی وہ بعد میں کریں گے جب ہوگا تو آپ کو پڈیٹ مل جائے چینل پر ٹھیک ہے ابھی پوش پلتا جی کا اللہ کیا تھا وہ کہا رہے مجھے لگ رہا رہا مجھے 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 ہلو سر ہاں 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 نمست ہاں ہاں کیا آرہی ہے سر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ دو ہزار چوبیس کا پورا پلان کیسے بنا سکتے ہیں کہ مطلب پوپر پلان اتنے ٹائم پر اتنا چیز ہو جانا چاہیے یہ سب سے کمپیٹ ہو جانا چاہیے دیسمبر تک آپ کا جو سلیبس ہے وہ ایک بار کمپیٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ اس کے بعد میں پرلیمس بھی تو اس کے لئے بھی تکار کرنا پڑے گا آج کل پرلیمس بھی تو ایسا کھیل ہو گیا ہے اس کو پولیسائی کرنا بھی چلنجنگ کام ہو گیا ہے تو دیسمبر تک آپ اپنا سلیبس کمپلیٹ کیجیے ہم نے تو بہت لیٹ سٹارٹ کیا آپ کے ساتھ میں تو ساہر اگر پہلے سٹارٹ کرتے تو ابھی تک لگ بک لگ بک سلیبس کمپلیٹ ہو جانا چاہیے ابھی آپ پر کتنا سلیبس کمپلیٹ ہو جانا چاہیے ابھیاس سے ابھیاس سے تکر ہے ابھی دس سال کے پی وائی کیوز لے کے آئیے جو ڈیوپی ایسی کے پرلیوی ایسی ایس کسنج پر ہیں وہ لے کے آئیے ان کو اچھے سے سولد کی گئے اس کے اندر جس پرکار کی پسٹنس آ رہے ہیں ان ٹاپکس کو پورا کر لیجئے سر میں بول رہی ہوں کہ میں پہلے ایم پیسٹ کی تیاری کرتی اور منظر میں نے مینس کے نوٹس بنا رکھے تھے بٹ دو باز سے ایسا ہو گیا کہ میرا کوالیفائی نہیں ہوا پرلیم اس پار میرا جسے سیونٹیس کٹ آف گیا تو میرے سیونٹی فور آئے تھے تو میں ایسی کی تیاری کرنا چاہتی ہوں تو اس لئے مجھے ایسی پوپر پلان چاہیے اس لئے تو دیکھیں آپ کوشش کیجئے کہ آپ کو سیلیبیس کمپلیٹ ہو دسمبر تک اور سی سیٹ میں پروبلم آ رہی ہے تو آپ لے کے آئیے یوپی ایسی کے پیپرز ان پیپرز کے اندر وہ جو پسٹنس بغیرہ ہیں ان کے اپورڈنگ آپ کو پریپیر کر لیجئے اور ایک چیزی اور یاد رکھنا کہ اس کے اندر دو پیرگراف ہیں ان کو بھی سول کرنا چاہتی ہے اب کے بعد یوپی ایسی کے پیپرز میں جس نے پریچھت کمپریہنشن پریچھتی ہے پریچھتی ہے پریچھتی ہے پریچھتی ہے پریچھتی ہے سر جس وان ٹو کا بھی سٹارٹ کر دیتی ہے یہ تو میرا آج ہی دیکھا باٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ بھی ہوگا تو زیادہ پینیفیٹ ہوگا سر نیسٹ ٹیسٹ کس کا ہوگا کس ٹاپک کا ابھی وہ بتایا تھا آپ کو سید چینل پہ اپ لوڈ کر دیا نا ہم نے چینل پہ دیکھا ٹھیک ہے سر چینل پہ نا آپ دیکھو ایموشنل انٹیلیجنس سے سمبند ٹوپک اور ایک کیس اسٹیڈی ہے وہ آپ چیک کر لو پورا ڈیٹیل میں نا سر ٹوپک کمپیٹ کر لے اور اس کے پریبیس کوشن پیپر دیکھ لے اس کے بعد ٹوپک کمپیٹ ہو جائے گا ہاں ٹوپک کمپیٹ کرو پی وائی کی ضرور کرو ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے نجھے نا اب ہم موقع دیتے آشش مشرا جی کو آشش جی آپ کو لاؤ کر دیا گیا آپ سر سے بات کر سکتے ہو ویڈیو آن کر سکتا ہو ویڈیو آن کر سکتا ہے سر کر لے آج 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 سسٹم کی بات کرتے ہیں اور آپ نے بولا ہے کہ اسے ان ٹاپکس کو ایک بار کر لیا جائے جو میں آئے ہوئے ہیں اور جیسا آپ بھی کہنا چاہ رہے تھے آپ نے پوری بات نہیں کر پائی اپنی کی اس بار کی پیپر میں جن لوگوں نے کامپریہنسن کے ساتھ جانا شروع کر رہا تو ان کو تھوڑا سا بینیفٹ ہوا ہے میتھمیٹکس کی اپیچھا کیونکہ ہاں سر وہی آپ سے ہم پہنچنا چاہ رہے تھے کہ سر جیسے کامپریہنسن کی سر اتنی نہیں کرتے ہیں تو کیا ہمیں ابھی سے جب بھی ہم شروع کر رہے تو میتھ کے ساتھ کامپریہنسن کو بھی اتنا ہی ٹائم دیا جائے سر جب کو سر جو میں سمجھ پایا ہوں اب کی بار کی یو پی ایسی کہہ رہا ہے کہ نہ تو آپ صرف میتھ تیار کر کے آئیے نہ صرف ریجننگ تیار کر کے آئیے اور نہ صرف کامپریہنسن تیار کر کے آئیے اگر ہم نے سلیبس میں تینوں چیزیں ڈال رکھے ہیں تو آپ تینوں چیزیں تیار کر کے آئیے اس کے پہلے تلسل آپ جو پی ایسی مینس کے لئے تیار کرتے تھے تو کیوں بھی آپسنس آتے تھے جیسے ابھی آپسنل میں آپ کو آپسنس ملتے ہیں نا ویسے جی ایس میں بھی آپسنس آتے تھے سب سے پہلے جی ایسی نے جی ایس میں جو آپسنس آتے تھے وہ قرم کیے اب جو آپ کے آپسنل میں آپسنس آتے ہیں کہ دو کسنس میں سے ایک کر لیا یا پھر اوپر والے میں سے کچھ کر لیا نیچے والے پورسن میں سے کچھ کر لیا تو وہ بھی اس طرح سے ڈیجائن ہے کہ آپ کو سلیبس پورا پڑھنا پڑھتا ہے پورا سلیبس پڑھے بنا آپ سائد ان میں سے کوئی ایک اڈا کوشن خود ہوگی اگر آپ نے پورا پورٹسن نہیں پڑھا ہے وہی ٹیکنولوجی وہی ٹیکنک اب UPSC سی شیٹ میں بھی اپنا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ صرف اگر میٹ پڑھ گیا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میٹس کے بروسے آپ کا سی شیٹ ہو جائے گا نہیں پوشیبل ہے اگر آپ صرف ریجننگ پڑھ کے آئے ہیں ریجننگ کے بزر سے ہو جائے گا تو وہ بھی پوشیبل نہیں ہے اور کئی ول آپ صرف وہ کمپلینشن پڑھ کے آئے ہیں اور اس کے اپنا سیلیکشن چاہ رہے ہیں تو وہ بھی پوشیبل نہیں ہے UPSC چاہ رہا ہے کہ تینوں چیزیں آپ کے پاس ہو اور وہ صحیح انوپات میں ہو صحیح انوپات میں آپ نے تیار کر لیا تو آپ کو کمپلینشن بھی کرنا شروع کیجئے میں بھی شروع کروں گا چونکہ میں نہیں کرتا تھا جی سر اسی گروپ پہ آپ بھی ایسے کچھ انیشی ٹیپ شروع کر دیجئے سر کچھ دن میں جیسے آپ لوگوں کو بھی موقع ملتے ہیں بلکل بلکل بہت جلد شروع کیا جائے گا میں سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسا کچھ پوچے سر وہ ہی ہم کہہ رہے تھے جیسے ہم بھی سر ایم بی پی ایسی مددہ پردیس سے بلونگ کرتے ہیں سر ایم بی پی ایسی دیئے ہیں بہت جیسے کہہ رہی ہے کہ کوئی بینا پڑے کچھ نہیں ملے گا بلکل 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 سر ایم بلکل اگر ایتھک سے سممندیت کسی کا کوئی question ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے داؤٹ آج کلیر ہو گئے کافی اس سے ریلیٹڈ کی سی سیٹ کے پیپل میں باقی چیزیں کیسے ٹیکل کیجئے اگلے سی سیٹ کا جو تیسٹ ہونے والا ہے اس کا آپ کو لینا ہو ایک guidance type کی دینی ہو تو ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈالا ہوا ہے رام گپال جی ایک میسیج آیا کہ سر میں ابھی لائبریری میں ہوں تو مائک ہوں نہیں کر سکتا میرا ایک question ہے کہ case study میں ہمیں کتنے options بتانے چاہیے ہاں یہ دیکھو ایک question میں نے وہ بہت سے لوگوں نے صرف دو options بنائے ہیں یا پھر دیکھو جتنے options بن رہی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ معاملہ مان لیا کہ آپ کے آس پاس کے کسی وجیلے میں کسی وجیلے میں یا کسی سہستہ میں ہو گیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں کا کوئی سکتا ہے تو جو برشتہ رکھنے کے چار پانچ پریقے ہیں وہ چار پانچ پریقے اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ان کو لکھ دیجئے اس کے بعد میں ایک بالکل ویسا جو option بنانا ہے جو ایک دم ethically صحیح ہو جو آپ کو جننا ہے اچھا انہوں نے آگے لکھا ہے کہ میں نے جو table format اپنایا ہے وہ صحیح ہے یا اس میں کچھ change کرے اس کا تو جواب میں دیتا ہوں کہ انہوں نے اس وار ethics میں top first rank کی نہیں کہا ہے تو ان کا تو مطلب جو کیا نا وہ سب صحیح ہے جو کیا نا وہ سب صحیح ہے آپ مسترہ و لائیبرین بھی پڑھو سیما یوگی دی سیما جی کو موقع دیتے ٹھیک ہے اومیج جی آپ بڑیہ لائیبرین پڑھ رہو یہ کام continue رکھو اور saturday کو پھر سے ٹوپ کرنا سیما جی بول سکتے ہیں تو بولیے ہلو شہر ہاں جی ہاں جی میری آواز آری آری آواز آپ کی جی سہاں مجھے یہ پہنچنا تھا اس سے کوئی کیس سٹیڈی ہوتی ہے تو مطلب میں نے دو ٹیچر سے پڑھ کے بیٹھا ہوں میرو پڑھ کے بیٹھو rearrange آسوز سٹیڈی کے لیکن مجھے 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 آری مجھے مجھے اس still جب ہی نیتی ہے جہاں ایک ہی قانون ہے تو اس قانون کی اپنی ہی آپ کو چلنا ہے قانون توڑ کر کے آپ اپنا کام نہیں کریں گی جب ہی دویدہ ہو تو وہاں آپ کو اپنا اپنا ہے اتنا سا اپنی سی بات ہے اور جیرو ٹولٹرنس جہاں پر کوئی ایسی جسے کریپشن کے معاملے میں نہیں کرنا ہمیں اگر کمیونل مل щب political کوئی دنگی ہو جائے وہاں پہ کوئی نئی تیرریزم تو میں کچھ مددی ہو تیٹھا تو یہ جیرو ٹولرنسٹuct کاام کرتا ہی ہے اگر یہ ایک بات اوار پوچھنے کی اگر جی اگر اے امیتشان اور پوچھنا تھا اگر جی پوچھیں کچھ نے مل اے اLet ہمیں کیوں؟ یہ مت کرنا کسی کو بری لگنے والی بات نہیں کرنی ہے کسی کو بری لگنے والی یا پھر کانٹروورسیل چیزیں اس سے آپ بھی دور رہیے اور ایک سیویل سیوک سے امید کی جاتی ہے کہ جو بھی کانٹروورسیل ماملے ہیں اس سے ایک سیویل سیوک دور رہے گا تو آپ بھی کانٹروورسیل چیزیں سے دور رہیے بلکل استعمال نہیں کرنا ہوں سیما جی آپ اچھا دیکھتے ہو آپ بھی ٹوپ ٹین میس بھالو تو نشین طرح آپ ٹھیک ہے اچھا لکھ رہی ہے آپ ایک بھالا اکی سیوک آئیے سیلم پرم بوچھنم آئیے صاحب آپ کو لاؤ کیا گیا اب بات کریے آئیے صاحب آپ کو مائک آن کرنا پڑے گا مائک آپ انمیوٹ کر لو آئیے شیلم پرم بوچھنم داؤٹ کلیر ہو گیا اچھا اور کسی کو پوچھنا ہے تو پوچھ لو فیڈ نہیں تو اب سماپت کرنے کا ٹائم تو ہو چکا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا کوششن ہے اور وہ بات کرنا کہ بی جی افی تو ڈسکسن گروپ پر بھی میسیج اپ لوڈ کر سکتا اپنا میں بورا کہا کہ یہ یہی گوپال جی ہیں کیا گوپال سر آپ ہی ہے کیا ہاں رام گوپال جی ہے جو آپ کی سمکس بیٹھے ہیں آجی میں ہی ہوں میں ہی ہوں جی جی ابھی میسیج میں نے دیکھا کہ آپ نے ہر بار ہنڈریٹ پورس لائے ہیں بہت 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 جائے آپ کا کیمہ ایٹم تھا سر کچھ لے بار آجی مطلعہ آپ ایک یہ مجھے یہ ٹسکسنگ کی مدھے ہیں ہے نہیں یہ پرائیریسی رہنے تو جی لیکن اگلا ایک منت ہے بچا ہوئے ہیں آہا بچا ہوئے ہیں ہے اب یہ ایٹمت ہے کوئی دکت نہیں ہے اچھا کوئی رکھیں اچھا کسی بیپین پھر سے آ گیا چلو آپ کو ایک بار اور علاو کرتے ہیں پوچھو کیا پوچھنا ہے میں سب پوچھ لیا میں باعت میں چیکس ہو گیا اچھا کسی کو اور پوچھنا ہے تو پوچھ لو نہیں تو پھر ہم سماپ کرتے اس کو سریعا جی آپ آرام سے پوچھ سکتے ہیں اسے ایک گھبراؤں اچھا کسی کے سامنے جانا ہی پڑے گا آپ کو بات کرنا تو سیکھو ابھی سے سیکھو ہاں جی آہ گوڑی مینک پھر سے ساری 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 اچھلی کہا ہے کہ تھوڑا سا گشترین ہو رہا تھا اسی لیے مائن تھوڑا لگ چل رہا تھا لیکن ابھی فلال میں فریو تو مجھے سب سے پہلے آپ کا انٹرو چاہیے تھا کیونکہ میں نے ہش ٹائم بی سی سے یہاں کونٹیکٹ کیا ہے مجھے جانکاری نہیں ہے کہ آپ کون ہیں اور ملو اس پلیٹھوں کے گیسٹ ہیں یا پھر میمبر ہیں تو تھوڑا میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں تھا آگے تھوڑا دوسرا کوششن ہے اے رہنے دو آپ چھوڑو آپ یہ بتاؤ اپنی پڑھائی سے سامنے پوچھو یہ رہنے دو یہ تو جب تک جو چل رہا یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی خود میں چاہتی ہے وہ بھی بھرے میں چاہتی ہے آپ کی چینل کی ہوں گا آپ کی چل رہے میں بھی بھرہنگیار ہوں اور یہ پیسے نے آپ کے پاریamine پر پیل کر کے بلگل بھرہنگیار کیا کوئی کام نہیں تھا اس لئے آپ کی شہد کرنے آگیا ہے اچھا آپ اس چینل کی احساس ہیں یہ میں سکتی ہوں نہیں 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 ہوں مبنی جائے گا یہ پی ایسی کے لیے تو میرا جو تیس سیریز ہیں اپنے لیمز کی اس کو میں تھوڑا کم کرنا چاہ رہی ہوں اگر میں کم کرتی ہوں تو اس میں میرا زیادہ نقشان تو نہیں ہوگا بس یہ مجھے خوش ہے سر کو بیسے ایکسپیرینس ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ سر جواب دے اس کا ایسی سلیور سیم ہے تو ساہی کوئی دکت تو نہیں آنی چاہی مجھے ایسا دیکھو اس میں نا اس کا اس کا سب سے سرل سا طریقہ یہ ہے کہ ایسی سمشہ کا سمادان آپ کے خود کے پاس ہوتا ہے اس سمشہ کا سمادان ہم بھی نہیں کرتے ہم آپ کو کچھ ہی بتا دیں گے کرو گے آپ اپنی مرضی کی کیونکہ آپ کو پتا نا آپ کے آپ کے بیگ پوائنٹ اور آپ کے سٹینگ دونوں آپ کو پتا ہوتے ہیں ہم کچھ بھی گیان دے دیں آپے آپ کو کرنا الٹیمیٹ وہی ہے جو آپ چاہتی ہو تو پہلے ہی کر کے کیوں فعل تم اس میں ٹائم ویسٹ کرنا کیا کرنا کیا کرنا ہے جو کر لو کرنا ہے ڈیسیزن جو بھی لینا لیلو دویدہ کے بجائے اس کا فیصلہ تو بعد بھی کریں گے کہ وہ صحیح تھا ہے گلت تھا اب وہ تو آپ صحیح کر رہے ہیں سر لیکن پھر بھی ایسا رہتا کہ کہیں سے کچھ اچھا دمپکہ سلیشن مل جائے گی پراتھ مکتہ ہے نا میرا ویقتی کا طرف سے ماننا ہے کہ پراتھ مکتہ آپ اپنی اسطر پر تائی کرو یہ ادھکار آپ کسی کو مد دو ہم آپ کی پراتھ مکتہ تائی کریں کہ آپ یہ کام کرو ہم کیولی آپ کے داؤس دور کر سکتے ہیں پڑھائی سے سمباندی پراتھ مکتہ ہے تو آپ کو یہ تائی کرنی پڑے گی ساید نا اس کا ڈیسیزن تو پہلے ہی ہو چکا ہوگا آپ کے مند میں آپ کے مند میں وہ تو تھپا لگوانے ہم سے آئے ہوگی ملے جو آپ سننا چاہتی ہونا وہ بتاتے ہیں تو اوکے دیں گے absolutely right sir actually sir میں نے یہ سوچایا آپ مجھے بس بتانا کہ یہ آپ کی سے کتنا مطلب ہے آپ کو کتنا ٹھیک لگ رہا ہے تو میں نے ایسا سوچایا تھا کہ vision دریشتی insight on india insights ان تینوں کی جو تیسی ریز ہیں دس سے پندرہ full land test کو میں compile کر لوں گی اور vision کے جو sectional wise جو test ہیں کچھ most important subject کے ان کو اٹھا لوں گی ایسے کر کے میں 25 test چوز کریے ہیں تو اس میں سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کتنا ٹھیک لگ رہا ہے آپ کو آپ کو اپنی رائے دیجئے بس میرے باس تانا اس کا ایک سمادھان ہے پرلیمس کو qualify کرنا ہے اور کتنے لوگ سن رہے ہیں سب کو میں یہ ایڈوائز دوں گا آپ کو پرلیمس میں کتنے مارس تہیے جیس میں جتنے مارس تہیے جتنے مارس تہیے اُتنے ٹیسٹ لگا کے جائیے جتنے مارس تہیے اُتنے ٹیسٹ جتنے مارس تہیے اُتنے ٹیسٹ کیا تھا تو اس کے بعد ایڈی مارس تہیے سیٹنے مارس تہیے اُتنے ٹیسٹ کر کے جائیے انجلیش میڈیم کے آپ انجلیش میڈیم کو ہو کیا نہیں جی نہیں سر میں ہندی میڈیم سے ہوں میں اسے انجلیش میڈیم کے بہت سو لوگوں کو جانتا ہوں وہ مجھے بولتے بھی تھے کہ ٹیسٹ لگا یہ ٹیسٹ کرنا ہے آپ کا جو ہے ٹیسٹ ایک جام ٹیسٹ نہیں ہوگا پر مجھے اس سمجھ میں نہیں آئی پہلی دوسری بار میں تو جب سمجھ میں آئی تو اس کے بعد نے تمہیں سمالی بھائی ہونے لگے اچھا جی سار اب گورو جی کو موقع دیتے ٹھیکے جی آپ پھر نیکسٹ سٹریم میں اور پوچھئے گا جو ڈاؤٹے بھی اور کو موقع دیتے گورو جی گورو جی آپ بات کر سکتے ہو چلو باقی اور کو دیتے کوئی بھی بات کرنا چاہے آپ میں سے کر لو ہم نے دو لوگوں کو موقع دیا جس کا مائکو نے وہ بات کر سکتا ہے ہاں سر میرا سر میرا کوشن تھا ہاں جی سر میرا کوشن تھا کہ ہمیں سی سیٹ کی تیاری کب سے کرنی چاہیے یہ مطلب جی ایس کا جیسے پورا چاروں جی ایس کے پیپر ہو جائیں اس کے ساتھ کرنی چاہیے جیسے ہم جی ایس کر رہے ہیں آج کل اس کے ساتھ سیڈ کرنا چاہیے یا پہلے جی ایس کے چاروں پیپر کے سیلیبس کور کر لیں اس کے بعد سیدار کرنا چاہیے جی پر ویسے تو آپ کا سی سیٹ اور میٹس کیسا ہے اس پر ڈیبینڈ کرتا ہے سر ٹویل سو تک میٹس تھی تھا ٹویل سک میٹس تھی ہاں سر ہاں تو پھر ٹھیک ہے آپ دسمبر کے بات شروع کرنا ابھی تو ٹھیک ہے سر جیسے ہاں سر پہتا ہے اس کے بعد میں بھی جو پیرگراف ہیں کومپریانسنس ہیں ان کو بھی سول کر کے جائیے گا اس کو بھی ٹھیک سے دیکھتے جائیے ہاں سر ٹھیک سر میں سوچا تھا سر اگر کرنے لگ جائیں تو کہیں لیٹ نہ ہو جائے نہیں 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 ہوگا لے آپ کا بیگرانڈ اچھا آپ کر سکتے ہو بعد میں کوئی دیکھتا تھا نا ٹھیک سر اچھا کسی اور کا کوئی پیس نے تو پوچھ سکتا ہے ہیلو سر ہیلو سر ہاں جی سر میرا کوشنس ہے جیسے کی جب ہم مینس کی پیپرشنگ کرتے ہیں تو سر مینس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کئی سارے سیڈرکس ہو جائے جب جیس بائی جیس سے وہ کور کرتے ہیں تو سر ہمیں جیس بائی جیس سے بھی کور کرنا چاہیے اپنے ٹاپک بائچے اگر کوئی ایک ٹاپک کو اگر سیلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں کون سر ٹاپک سب سے پہلے اس کو سیلیٹ کرنا چاہیے سر وہ بتائی آپ دیکھیں پہلے تو نا آپ کو کچھ سبجیکس پسند آتے ہوں گے یہ سبجیکس تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اچھے ہے ہی ہیں تو آپ سب سے پہلے ان کو تیار کیجئے جو آپ کو اچھے لگتے ہیں جی سر ہاں جی ہاں سر آ رہی ہے آ جا رہی ہے ہاں تو جو آپ کو پسند آ رہے ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں ان کو تیار کیجئے اور اتھکس آپ کے لیے نیا ہو سکتا ہے تو اس کو آپ کو الگ سے تیار کرنا پڑے گا سر جسے کی آپ کے کارڈنگ اگر ہم اسٹارٹی کرتے ہیں تو سر ہمیں سلسے پہلے کونسا سبجیکٹ اٹھانا چاہیے جیسے کی پولیٹی ہاں پولیٹی سدھا بار سبجیکٹ ہے اور سہر ہر ایکزام میں کام آئے گا کسی بھی ایکزام میں پولیٹی کی بنائی ایکزام کا کوشن جوگر بنتا ہی نہیں ہے سر اگر جسے مال لیجے اگر کوئی کینڈیٹ ہے اگر کوئی بھی ایسپینٹ آگر دونوں کو پریلیمس اور مینس کو کمبائن کر کے اس کی پولیٹی سن کرنا چاہتا ہے تو سر وہ کیسے کرے گا وہ دیکھو جو UPSC کے پریلیمس کا جو سلیبس ہے وہ بلکل چھوٹا سا ہے اس نے اچھی سے ڈیفین کیا ہوا ہی نہیں ہے تو پھر پسن کہاں سے بنتے ہیں پسن دراصل مینس کے سلیبس سے ہی بناتا ہے UPSC پریلیمس کے بھی تو آپ جب پریلیمس کے جو سبجیکٹس کومن ہے پریلیمس اور مینس میں ان سبجیکٹس کو تیار کرو گے تو پریلیمس اپنے آپ آپ کا تیار ہو جائے گا سر جیسے کی جو میرا ہے تو میں نے کیا کیا تھا کہ جب میں نے جب میں نے فرسٹ اور سیکنڈ جب میں نے کمپلیٹ کیا تھا تو سر جو میں سبجیکٹ کور کر رہا تھا جیسے کی میں نے پولیٹی جب پڑ رہا تھا تو سر میں نے پینسی آئی ٹی سے اٹھا کر سب کو کمپائن کر کے ہم نے سر سے پڑھا ہے اور کچھ ہماری جو پرسنل نوٹس ہیں تو ہم نے اس سے کمپائن کر کے پڑھا ہے تو جہاں تک کیے کہ میرا ایدھر میں نے ایدھر کیا اور ایدھر میرا پریلیمس سے بھی ہوا تو سر کیا یہ بیٹر ہے نا بلکل صحیح ہے یہ تریکہ اگر آپ نے آجمایا ہوا تو اس سے بجے اٹھیا ہو سکتا ہے اگر آپ کو چیز آجما کر کے بیٹھے ہوتا ہے اس کے کسی سے پوچھنے کے ضرورت نہیں ہے اس پر آپ آڑے رہیے دکھے رہیے ہوتے ہیں اور سر جسے کی جو ہمارے یہ کرنٹ اپپرس ہوتے ہیں تو سر کرنٹ اپپرس جیسے کی کئی سارے کوچنگز اکیٹمی ہوتے ہیں اس کے کرنٹس کافی بیسٹ ہوتے ہیں تو سر کرنٹس کو لے کے کافی من میں بہت سے ڈاؤٹس ہوتے ہیں اور ہمیں کہاں سے جسے کی سر ہمیشہ کرنٹس تو ہم نے جاتا ہے میں نے میں بیجن کو فالو کرتا ہوں لیکن سر کبھی کبھی جب میں کچھ دوسرا پڑتا ہوں تو مجھے بوچھلی جات سان میں آتی تو سر آپ کے کرنٹ اپپرس کون سے میں فالو کرنے چاہیے دیکھو میں تو مجھے کوئی پوچھتا ہے تو میں اس کو ویجن کی بکلیٹ کا سلا دیتا ہوں نیوز بیبر بھی میں تو منہ کرتا ہوں نیوز بیبر بھی مت پڑھو اگر کسی کی پڑھنے کی عادت ہے نیوز بیبر تو پڑھئے ویجن کی میکزین اسی جیے فالو کرنے کے لیے بولتا ہوں کیونکہ وہ UPSC کے اگزام اورینٹیسن کے حساب سے ہی بنائی ہوئی ہے اس میں کسی اور صدیق یا کسی اور اگزام کی تحرے کے لیے اس کو بنائی نہیں جاتا ہے باقی بہت ساری میکزین سے جیسے کسی کا نام لو تو وہ سب کسی اور اگزام کو بھی دھیان میں رکھ کے بناتی ہے تو وہ تھوڑی موٹی بن جاتی ہے تو آپ ویجن کی فالو کر سکتے ہیں تو بلکل UPSC اگزام کے حساب سے بنائی ہوئی ہے اگر آپ ویجن کی میکزین بھی اچھے سے کر لو مہینے میں تین سے چار بار ریویزن کر کے تو مور دن سوفیسینت ہے پھر یہ سب میں کام آجائے گا آپ کے سر جیسے جہاں تک کچھ سینجر مجھے سپورٹ کرتے ہیں جو کی آلریڈی وہ سیلیکٹڈ ہیں تو سر وہ مجھے مرے کو پسنل گائیڈ کیا کہ جیسے کی جب ہم پریلیمز پریلیمز کا پیٹی کیپسول ہوتا نا جو کی تری ہنڈر سیسٹی فائیب بیجن کا تو سر نے بولا کہ آپ اگر بیجن کو فالو کرو تو بہت بیسٹ رہے گا تو اگر بیجن کا کرنیٹ افرسی فالو کرو کرو اور پیٹی کھا پیٹی تری سیسٹی فائیب پڑنے کی ضرورت رہے گی لیکن اگر آپ نے شروع سے اور سٹارٹنگ سے ہی کرنٹ افرس کی ملکین آپ نے تیار کرنی چنو کر دی ہے تو پیٹی سیسٹی فائیب اور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا قارن یہ ہے کیونکہ پیٹی سیسٹی فائیب اور بنے جاتی ہے وہ بھی اسی توپکس میں سے توپکس چنکر کے ان کو بنایا جاتا ہے تو کوئی نئے توپکس چنکر کی نئے توپکس سیسٹی یا سر سر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے ہوتے جو UPSC ہوتے ہوتے بچے 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 دا ہندو پرپر کرتے پرپر کرتے سر اس کی پیچھے ریجن کیا ہے سر کیونکہ دا ہندو سر جیسے بچے دا ہندو پر نہیں پڑ بات تو جیسے ہندی نیش پر کو اگر فالو کرنا چاہے سر اگر فالو کر بھی سکتے یا نہیں بھی کر سکتے سکتے ہیں آب نے ایک سب سنا روڈی بات یا سر روڈی بات یہی ہے کسی نے کہ دیا شروع میں اور سر میں سر پڑتی بھی رہی ہوگی کیونکہ ہندو نیوز پر ہے تو اچھا نیوز پر ہے اس کے اندر ساری جان کریں اس حساب سے آتی ہے تب کیا تھا ساری جان کر ریا ہے وہ چھوٹی سی googlet میں اکٹی کر کے دی دی ہے جب اکٹی کر کے نہیں جاتے تھے تب کی بات ہے جب آپ ساری جسے بہت سے بچے اس کو نہیں کر پات تو سار ان کے لئے کیا رہے گا دیکھ میں نے کہا نا کہ ویژن کی مہین پڑی ہے اور مست رہی ہے اس کے اندر لگوک لگوک سب چیزے کور کر جاتے بات زیادہ بٹنگ نہیں ہے لیکن ویژن کی مگز اس لئے بنی ہوئی ہے اس کو دی جاتا ہے سر 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 only two questions سر سر next topic in the science and tech سر science and tech کو لے کے جو current up ویژن 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 اس کے لئے بھی مگزین پر ہی depend ہونا پڑے گا جسے کچھ articles ہوتے ہیں سر جو جہادر کہاں سے امی اٹھانے چاہیئے ہمیں کوئی 100% تو لانا نہیں ہے تو اتنے لانے بس بات ختم جی سر سر ایک بات کہنا چاہوں گا کی آپ کا جو ایک platform ہے اس platform سے ہمارے کئی سارے ہمارے friends جوڑے ہوئے ہیں جو کافی بہت انہیں help ہوتا آپ کے platform سے تو سر ہم بہت بہت دھنوات کہنا چاہیں گے اور سر ہم نے پہلے بھی request کیا جو ایک گروپ کا جو گروپ بنا ہو ہے جو چینل ہے سر اس کے بہو میں چیز مینسن ہونا چاہیے کہ جو مینسن کرائی جاتی ہے اس میں اوپر teachers name ہونا چاہیے ایک timing ہونا چاہیے کہ سببیٹ بائی سببیٹ اس کو بات ملوک دے وائی دے سببیٹ سن لی ہے اور ہم اس پر کام بھی کر رہے ہیں لیکن دراصل آپ کو سمجھاؤ کہ سسٹیمیٹک طریقے سے آگے بڑھنے کے لیے بہت ساری منت چاہیے ہوتی ہے سر جہاں تاکی بچوں کو لگتا ہے کہ سر جو پڑھ گائیٹ تو کرتے ہی ٹھیک لیکن لیکن بچوں کی چیز نہیں پتا کہ سر کے پاس ایک ایک سیکنڈ کا بچوں کے لیے ہوگا بہت کم بچے ہوں جو کافی سیرس بچے ہوں جو کافی ایک ایک سیکنڈ کافی اگر سکتا ہوں لیکن سر میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہم سب کو اپنا ٹائم نکال ہم لوگ دے پاتے ہیں اور ہم لوگ جو بھی ڈاؤوٹ ہیں بچوں سے پوچھ پاتے ہیں بہت بڑی بات ہوتی اپنے آپ پہ سر آپ سکریہ گادہ کرنا چاہتا ہوں مجھے آپ کہاں سے بلانگ کرتے مجھے پتا نہیں ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں سے آگے 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 نا پرسنل پرسنل مددو کا ایک لائیو سٹری ملک کر لیں گے ٹھیک ہے آپ بھی اپنے بارے بتانا ہم بتائیں گے ٹھیک اوکی سر اوکی سر اچھا جی بیچ میں کسی نے پری خان نے ہاتھ اٹھائی تا پری جی آپ بات کر سکتے آپ لگتا ہے کہ سبھی کے کوششن ہو گئے اپ کمپلیٹ ہو گئے ایک گھنٹہ ہو گئے ہمیں ایک گھنٹے کا ہم نے تارگر کی تھا لیکن گھنٹے سیر پر نکل گیا آئے اچھا ایک ان کا پردیب کمار گا رکھا ڈسکرسن گروپ پہ کہ سر ہندی کا بات کوششن کیسے تیار کرے اس پر بتا دو اکبر ایک دو لائن میں انتی کے بات ایک بات 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 اس کو تیار کر لیو بات خاند کا بات بات نیا سال بات درشتی نوٹ درشتی اچھا پری جی آپ بیچ میں ایک بار آئے تھے واپس آپ بات کر سکتے ہو ہیلو ہاں جی گوڈ آفٹرنون سر گوڈ آفٹرنون ہاں سر میں نے ابھی ریسائنٹلی ہی میں نے مطلب یو پی ایسی کی تیاری سٹائٹ کی ہے ہندی میڈیم کی سٹائنٹوں میں ابھی تو فیلہان میرا جیس چل رہا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اوپسنل بھی شروع کر دوں تو سر میں کیسے کروں اچھا ان میں سے جو بھی سن رہا ہے ان کے لئے ایک اور ایڈوائی دے انہوں نے پوچھ لیا اچھا کسن تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر کوئی ایوپس کی تیاری شروع کر رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے اوپسنل پیار کر لیں کیونکہ اوپسنل آپ کو جی ایس بھی نمبر نہیں دلوائے گا اس سے جہدہ نمبر دلوائے گا آپ کو یہ اوپسنل آپ کا کیونکہ اوپسنل کے دو ہی سبجیکٹ ہیں دو سبجیکٹ جی ایس کے آپ کو دو سب دیں گے لیکن یہ اوپسنل کے دو سبجیکٹ ہیں وہ آپ کو تین سو کے آس پاس لے جائیں گے تو اس لئے سب سے پہلے اپنا اوپسنل چنیے جو ہمیں دکت فیش ہوئی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ آدمی کے پاس جب تک یوپس کی کا فارم فیل کرتے ہیں تب تک اوپسنل بھی دیسائنٹڈ نہیں ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو تیاری شروع کرنے والے ہیں اپنا اوپسنل پیار سوچ لی جئے گی مجھے یہی اوپسنل لینا ہے اور تیاری شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے اوپسنل پیار کرنا ہے اوپسنل پیار کر کے رکھ لینا ہے اس کے بعد میں جی ایس کی طرف بڑھنا ہے حضر بھئی میں سوچ رہا ہوں کیونکہ میں نے ہندی لٹریچر کا سوچ رہا ہے ہندی لٹریچر ہی کروں گی میں اوپسنل میں بکس بغیر پر لے لی ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ دیسامبر تک میرا کمپلیٹ ہو جائے پورا اچھے سے ہاں تو پھر آپ ہندی لٹریچر کو پورا کیجئے اچھے سے پہلے اس کے بعد میں جی ایس کی طرف بڑھئے تو سب کس طریقے سے پڑھنا ہے آپ بتا سکتے ہیں ساید آپ کے پاس ہندی لٹریچر ہی ہے دیکھو ہندی لٹریچر تو آپ اگر درستی سے پڑھ رہے ہو تو وہ ویڈیوز بھی آویلیبل ہے یا نہیں آویلیبل ہے آج کل تو پتا نہیں ملے ہاں وہ دس پرچار مجھے نہیں کرنا چاہیے درستی والے آجائیں گے مجھے پکر کے لے جائیں گے لیکن درستی والے آجائیں گے تو آپ جی ایس کر رہی ہوں ابھی تو میں جی ایس فاؤنڈیشن میں ایڈمیسن لے لیا تھا میں مدرشتی میں تو پہلے تو آپ افنیل تیار کر لیجیے اگر ایڈمیسن لے لیا اس کے ساتھ میں کوشش کی بھی ہے بہت سالی کلاسز ہوتی ہیں یہ طرح ٹائم نہیں مل پاتا سوانج میں نہیں آتا ایک پڑھتے ہیں تو ایک بھول دوسرا بھولتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں تو وہ والا بھول جاتے ہیں سبچیکٹ ایسا ہی رہتا ہے تبھی تو اس کو یوپی ایسی بولتے ہیں لوگ کیونکہ سلیور بہت زیادہ ہے اس کا کرنا پڑے گا اتنا تو اس کا اگر کوئی سوٹ لاستہ ملا اور میں سلیکٹ ہو گیا سوٹ لاستہ سے تو میں آپ کو جیلور بتاؤں گا انٹے فیرز کے لئے ہیں تو سر مجھ سے نیوز پیپر نہیں پڑا جاتا میں کتنی بھی کوسس کر لوں تو مجھے تو نیند آتی ہے اگر اس کو پڑھتی ہوں دینک چاہرڑ کو پڑھا ہی نہیں جاتا ہے ابھی پڑھ لیٹی ہوں کبھی نہیں پڑھ پا تھی کنٹی ہوں نہیں ہو پاتا مجھ سے لیکن آپ کو بکلیٹ پڑھنی پڑھے گی وہ اس کا کوئی سماتھان مجھن کے میک جن پڑھ لوں سفیسینٹ ہے نیوز پر رہنے دو بھی سر میرے پاس تو دریشتی کی آتی ہے نا تو میں ڈبل ڈبل لیوں گا اب میں کہوں گا تو نہیں کہ دریشتی والے چھوڑ دو پڑھ رہے تو پڑھی دکھر نہیں ہے پڑھی آرام کیوں سر دریشتی کی صحیح نہیں ہے کیا ٹھیک ہے آپ پڑھی ہو ابھی تو شروع کیے تو آپ خود سمجھ جائیں گے چیز کے بارے میں اچھی ہے ویسے وہاں بھی ٹی مچھی بیٹھتی یہ بنانے والے کوئی جب سوڑے لیکن ٹھیک ہے پڑھی ابھی ابھی نیکسٹ پڑھی نہیں ہے پڑھی پرسنل اپنین ہے پڑھے کو کسی کو اچھی لگ سکتی ہے میرا پرسنل اپنین ہے چیز باگی ویجن کی میک جن آپ پریفر کر سکتے ہو ویجن کی میک جن ہے نا وہ آپ پریفر کر سکتے ہو دکھو ویجن میں کام کرنے والے نہیں ہیں لیکن پڑھ کر کی بتا رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے جی آپ آپ نیکسٹ اور بات کرنا اوکے اوکے کسی کا ہے کوئی اور پرسنل تو بات کر سکتے ہو نہیں تو ہم اوف پر رہیں ہلو سر ہلو سر ہاں جی ہاں ہاں سر میرا ایک سر جی ایس میرا چل رہا ہے تو میں اوپسنل پڑھنا ہی سٹارٹ کر دوں کیونکہ میرا ایک دو سبجک کور ہو چکا ہے ہیسٹی جیسے ہو گیا اور پولٹی کور ہو گیا ہے تو میں اوپسنل پڑھنا ہی سٹارٹ کر دوں کی نہیں آپ نے پہلے بتائیے کی اوپسنل دیسیڈ کیا ہے نہیں کیا ہیسٹیڈ ہو گیا ہے ہندی ہے سر میں نے ایک دو ویڈیو میں نے دیکھا بہت مجھا ملا ہے سر کا کلاس لے کے تو سوچیں ابھی سٹارٹ اس کو کر دیئے ہیں تو کور پہلے اس کو کور کر لیں دیکھو پری ایک جام دینے جاؤ اس سے پہلے اوپسنل پیار ہونا چاہیے نہیں سر چوبیس میں میں سوچ رہا ہوں دوں گا نہیں نہیں ہو پائے گا سلے بس تو میں پچیس میں دوں گا لیکن تیرگیٹ ہے کہ میں چوبیس سے پہلے میرا جیس اوپسنل کمپلیٹ ہو جائے ہاں پھر بڑیا ہے تو آپ کو اوپسنل تیر کرنا ہی ہے دیکھو میں تو کہہ رہا ہوں سم سے پہلے اوپسنل تیر کرو یہ بہت بڑی جنجگٹ انا اتر جاتی ہے دیماغ سے آپ نے اوپسنل تیر کرو جائے لیکن ہندی کلاس سر لے لیں مجھا آتا ہے دیکھئے سر بہت سکتا ہے اوپسنل تیر کرو چل رہی ہے تو کلاس چل رہی ہے چونکہ سر کلاس دین گھنڈے کر رہتی ہے اس کو کلاس لیتے ہیں فنس کے بات اور جیس میں تو اس کارنٹ ٹائم نہیں نہیں پاتا سر تو جتنا منیجز کر سکتے اتنا منیجز کیجئے باقی تو ٹھیک ہے سر دنمات ویکاہ جی آپ کو بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے ویکاہ جی اب بات کر سکتے ہو پندیت ادت و ہندو ہاہ ویکاہ جی سر ہاہ جی بتائیے ویکاہ جی بتائیے انٹرنیٹ اسیو ہے مجھے لگ رہا ہے انٹرنیٹ اسیو ہے میک کا اسیو ہے بول رہے تو آپ کا کوششن جو بھی آپ یہاں پہ مینشن کر دو ایک بار کلیر مینشن کر دو بھیکاہ جی آپ پہ اپنا پھر آپ کا جواب دینے کوشش کریں گے اچھا ایک ایک نے میسیج کیا ہے کہ کرنٹ افیر کے لیے نیوز پیپر میں ایڈیٹوریل پڑھنے کے لیے بولتے ہیں تو کیا نیوز پیپر کے ایڈیٹوریل پڑھے سر یا اسکیپ کر دے ایڈیٹوریل پڑھنے جاؤ گے آپ راجنیٹی والے پڑھتے رہ جاؤ گے چھوڑی اس کو کرنٹ افیر کے لیے آپ میکجین میں پسے رہیے صحیح ہے کیونکہ وہ اس طرف UPSC کی دیئے کام کی چیز ہے وہی آپ کو ملے گی وہاں پہنے ہاں اگر آپ ایڈیٹوریل پڑھنے کے عادی ہو تو ان کو پڑھئے کیونکہ وہاں سے ایک جامس بہت اچھیت سے آپ کے سامنے آرہیں گے اگر آپ پڑھنے کے عادی ہو تو پڑھئے اگر جگردستی کر کے نہیں پڑھنا ہے جگردستی پڑھنا ہے تو ویجن کی میکجین پڑھئے تیار ہوگا ایک انہوں نے پوچھا ہے کی انہوں نے پوچھا ہے کی بیسٹ سولیوشن کیا نکالے کیسٹڈی کا گائیڈ کیجئے کیسٹڈی کا بیسٹ سولیوشن گائیڈ کرو اگر انہوں نے نہیں دیکھا ہے تو ایک بار ویڈیو دیکھیں ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو انہوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا لگے گا کیا آپ کو کیسٹسٹڈی کو کیسے ٹیکل کرو گے باقی تو کیسٹسٹڈی تو کیسٹسٹڈی چینز ہوتا رہتا ہے معاملہ کی آپ کو اس کی تکل کرنا ہے دو چیزیں آپ کو سم سے پہلے کرنی ہے کی اس پرکران کے بارے میں اس معاملے کے بارے میں چار لائنے لکھنی ہے کہ اس معاملے میں کچھ یہ ایسا ایسا معاملہ ہے اس کے بعد میں آپ کو ہیچتر ایک ضرور بتانے ہیں جو بھی اسٹیک ہولڈر سے ہیں ان کے نام لکھنے ہیں کہ یہ یہ چلی یا یہ یہ لوگ اس کے اندر اسٹیک ہولڈر سے ہیں اس کے بعد میں جو پوچھا گیا ہے اس کے اگر آگے بھٹیے انہوں نے ایک نیک بولا ہے کہ سر مجھے وہ کونجی بتائی ہے جس سے میں محنت کرو اور سیدھے یوپیسے کا انٹریفیس کرو کنجی بتاؤ رام گوپال جی میں کو کنجی بتاؤ دینے کے لئے محنت کرو جی اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے رام گوپال جی اب سماپت کرنا چاہیے ہاں جی ہے ٹھیک ہے سر ہے نا اور سبی کا دنیواد جائے ہن ٹھیک ہے دیو مいうہی ہم سبی کا دنیا جو میں نے بنیاد جو پید میں جڑے بتاؤ nowhere جو está میرے angen 않고 س